اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے ہفتے سے جو کرونا کے مریض ہیں اور متاثرین ہیں ان میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے تو آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتے ہوئے دل میں ایک کھٹکا سا رہتا ہے کہ آپ لوگوں کی سیفٹی اور جہاں جہاں احتیاطی تدابیر ہو سکیں تو اس کا بالکل احتیاط کی جائے اور اس کا خیال رٹھا جائے تو آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ لیکن انفورچنٹلی پاکستان میں جو اس وقت حکمران مسلط ہیں اور جو حکومت ہے وہ کرونا سے نہیں لڑنا چاہتی وہ پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت سے نہیں لڑنا چاہتی وہ پاکستان کے اندر اس وقت جو غریب عوام ہیں دیہاری دار مزدور ہیں ان کو ریلیف نہیں پہنچانا چاہتی وہ صرف چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو جیلوں اور سزائے موت کی چکیوں میں ڈالنا ان کا صرف اولین ترجی اور مقصد شہباز شریف کو ہر روز صبح شام دوپیر رات سوتے جاگتے یاد کرنا اور سیاسی مخالفین پر الزامات کی گوچھار کرنا ان کو کوئی غرض نہیں کہ ملک کے اندر کرونا سے لڑنے کے لیے ہسپتالوں میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کیا قومی حکمت عملی مضبوط اور مربوط ہو کیا معاشی حکمت عملی ہو کہ جو دو سال سے ان کی نلائکی کی وجہ سے ملکی معیشت جو پانچ اشاریہ آٹھ فیصد پر ترقی کر رہی تھی آج وہ منفی ڈیڑھ فیصد پر پہنچ چکی ہے ملک کے اندر پچاس سے ساٹھ لاکھ لوگ پچھلے دو سال میں بے روزگار ہو چکے تھے کرونا سے پہلے لیکن ان حکمرانوں کو جو صرف نتھیا گلی میں جھولا جھولنے کا جن کا ایک مشغلہ ہے جب ملک کے اندر اس قسم کی مشکلات ہیں تین دن پہلے ایک اندوناک واقعہ ہوا عید سے پہلے جو تیارہ پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کا گرا اور آج تک جو لوگ ہیں ان کو ان کے پیاروں کی لاشوں کی آئیڈنٹیفیکیشن نہیں ہو سکی پاکستان مسلم لیگ نون کبھی اس قسم کے دردناک اور اندوناک واقعات کے اوپر سیاست نہیں کرتی لیکن آج ان لوگوں کے جن کے پیارے ان کے حوالے نہیں کیے جا رہے ڈی این اے کی آئیڈنٹیفیکیشن نہ ہونے سے وہ ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کہاں لا پتا ہے لیکن وزیر اعظم پاکستان جو کہ لا پتا ہے لا پتا وزیر اعظم کے نامعلوم ترجمان صرف پی آئیڈی میں سرکس کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں لا پتا وزیر اعظم کے نامعلوم ترجمان روز صبح مخالفین کے اوپر الزامات کی بوچھار کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں لا پتا وزیر اعظم جنہوں نے ایک لاکھ نوکریاں ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھر دینے تھے وہ تو لا پتا ہیں جنہوں نے پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے کرنے سے پہلے خودکشی کر لینی تھی وہ تو لا پتا ہے جو کشتی ڈوبنے کے اوپر استیفہ مانگتے تھے آج تیارے کا اندھوناک واقعہ ریل کے حادثات اور جو اس وقت ملک کے اندر مشکلات ہیں وہ لا پتا ہیں لیکن نامعلوم ترجمان جو صرف پاکستان میں دوسری مختلف پارٹیوں کے اندر لوٹے رکھے جاتے ہیں ان کو ایک ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ شہباز شریف کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو نشانہ بنایا جائے آج ابھی گھنٹہ پہلے میں انتظار کر رہی تھی کہ شہزاد اکبر صاحب جب پریس ٹاک کریں گے تو وہ یہ بتائیں گے کہ آج وزیر اعظم پاکستان جو کہ لا پتا ہے ان کو نتیہ گلی سے ڈھونڈ لیا گیا ہے اور وہ اسطیفہ دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے جو کابینہ میں فیصلے کیے اور جو کمیشن رپورٹ چینی کی آئی اس نے ان کو ان کو مجرم قرار دیا ہے کیونکہ کابینہ کو چیئر وزیر اعظم کرتا ہے اور ان کے فیصلوں کی وجہ سے ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی جب ملک کے اندر چینی کی قلت تھی جب روپے کی گراغٹ چالیس فیصد ہو چکی تھی ڈالر پرائس کے مقابلے میں تب سبسیڈی دی گئی اور ایکسپورٹ اور سبسیڈی اس وقت دی گئی جب ملک کے اندر چینی کی قلت تھی ملک کے اندر چینی کی قلت ہونے کے باوجود سبسیڈی اور ایکسپورٹ کی قیمت دینے سے ملک میں چینی کی قیمت اسی نوے روپے تک جا پہنچی جس سے پاکستان کی عوام میں پانچ سو سات ارب کی چینی مہنگی فریدی آج اس بات کا انتظار ہو رہا تھا آج اس بات کا انتظار ہو رہا تھا کہ پنجاب کے وزیرعالہ بزدار صاحب کا استیفہ اناؤنس کریں گے شہزاد اکبر صاحب کیونکہ کمیشن کی رپورٹ میں ان دو ناموں کو ان دو ناموں کو مجرم ٹھہرایا گیا ہے اور روز سرکست کی جاتی ہے پی آئی ڈی میں صرف اس لیے کہ پہلا مجرم جو کابینہ کے فیصلوں کو چیر کرتا ہے جس کا نام عمران خان ہے جو بدقسمتی سے ملک کا وزیرعظم مسلط کیا گیا ہے اس کو بڑی صفائی سے پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول چھونکتے ہوئے اس رپورٹ اور کمیشن کا حصہ نہیں بنایا گیا آج آپ کے خدمت میں کچھ ڈیٹا شہزاد اکبر صاحب نے پیج نمبر فلانا اور پیج نمبر فلانا پیج نمبر فلانا جس کے اوپر دو ہزار سولہ دو ہزار سترہ دو ہزار اٹھارہ پاکستان مسلم لیگ نون کی گردان کی گئی کہ ہم نے بھی سبسڈی دی تھی شاید خاکان عباسی صاحب جب کمیشن کے سامنے پیش ہوئے انہوں نے بتایا اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سبسڈی دی جاتی ہے فورن ایکسچینج کے لیے لیکن سبسڈی پاکستان مسلم لیگ نون نے اس وقت دی جب ملک کے اندر جو سپلائے تھی جو چینی کی تعداد تھی وہ ڈیمانڈ سے کم تھی ملک کے اندر کوئی شوٹیج نہیں تھی لوکل پرائس کے اندر جب پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں آئی تو چون روپے چینی کی قیمت تھی اور دو ہزار اٹھارہ میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو ترپن روپے چینی کی قیمت تھی پانچ سال میں چینی کی قیمت پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام کے لیے بڑھنے نہیں دی سبسیڈی اس وقت دی گئی کیونکہ فورن ایکسچینج اس طرح کمایا جاتا ہے اب میں آپ کے توسط سے جو پیجز کا حوالہ دیا شہزاد اکبر صاحب نے جو سرکس کرتے ہیں اور پوری قوم پوری عوام کو کٹہرے میں کھڑے کر کے جو اصل مجرم ہیں ان کو پچھلے دروازے سے نتیہ گلی بھگا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا اب میں آپ کے ذریعے کچھ حقائق اور شہزاد اکبر صاحب کو بھی یہ درخواست کروں گی کہ وہ جہاں باقی صفات پڑے ہیں ان کی اپنی کمیشن رپورٹ کے وہاں پیج نمبر اگر وہ سکسٹی نائن پیج نمبر سکسٹی نائن اور سیونٹی پہ چلے جائیں اور اگر آپ لوگوں کے پاس بھی وہ رپورٹ موجود ہے کیونکہ پبلک تو کر دی اور پبلک اس لیے کی کیونکہ پاکستان کی عوام سے عمران صاحب جو اصل ڈاکو اور مجرم ہے پاکستان کی عوام کا چینی چور ہے جو اس کو بچانے کے لیے پیج نمبر سکسٹی نائن اور سیونٹی اصد عمر صاحب کمیشن میں پیش ہوئے اصد عمر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایکسپورٹ کی اور سبسڈی کی اجازت دی تو معصوم اصد عمر صاحب نے کیا کہا پیج نمبر سکتر اور سکسٹی نائن کے اوپر انتر کے اوپر یہ وہ درخ ہے خود کمیشن رپورٹ درخ کرتی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے فوراں ایکسچینج کمانا تھا تو کمیشن نے کہا کہ آپ کے ملک میں تو چینی کی قلت تھی اور آپ کے ملک کے اندر پرائس انکریز ہو رہی تھی تو آپ نے کیوں اجازت دی ان دونوں چیزوں کی تو وہ کیا فرماتے ہیں معصوم اصد صاحب کیونکہ معصوم حکومت ہے معصوم چینی چور ہیں سارے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈیٹا پروونسز سے آیا تھا تو کمیشن رپورٹ نے کہا کمیشن نے کہا کہ آپ نے پروونسز سے ڈیٹا کو ویریفائی نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ڈیٹا کو ویریفائی نہیں کیا کیونکہ پروونسز نے کہا تھا تو ہم نے یہ اجازت دے دی تو پھر ان سے دوبارہ سوال کیا گیا جو کہ پیج نمبر اکتر کے اوپر درج ہے کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے سبسیڈی اور ایکسپورٹ کی اجازت دے نہیں تھی تو پھر آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل کیوں کیا کہ ہم نہیں دیتے اگلی سبسیکونٹ میٹنگ میں تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے کیونکہ پروونسز سے دباؤ آ رہا تھا اس لیے اگلے ہی پیج کے اوپر اسی کمیشن رپورٹ کی انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے فائنل ڈیسیڈن دوبارہ کیوں دے دیا کہ ہاں جی یہ جو ایکسپورٹ ہے اور سبسیڈی دینی چاہیے گی جبکہ پاکستان شگر میلز اسوسییشن اور شگر ایڈوائزری بورٹ شگر ایڈوائزری بورٹ بار بار کہہ رہا تھا کہ ملک میں چینی کی قلت ہے ملک کے اندر پرائس انکریز ہو رہی ہے یہ کمیشن رپورٹ کہہ رہی ہے پیج نمبر سکسٹی نائن سیونٹی اور سیونٹی ون کے اوپر اور اسد عمر صاحب کے بارے میں کمیشن رپورٹ کیا کہتی ہے پیج نمبر سیونٹی ون پہ کہ جو اسد عمر صاحب کے جوابات تھے وہ کنوینسنگ اور سیٹسفائنگ نہیں تھے کیونکہ جان بوچ کر ملک میں قلت ہوتے ہوئے پرائس انکریز کی گئی اور ایک سپورٹ کی اجازت دی گئی اور مسئلہ سبسیڈی کا نہیں ہے یہ جان بوچ کر سرکس اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہوڈنگ ہوئی جو قلت کے باوجود ایک سپورٹ ہوئی اور چالیس فیصد گراوٹ روپے کے باوجود سبسیڈی دی گئی اور جو ڈاکہ ڈالا گیا وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے پھر شہزاد اکبر صاحب کے لیے ایک آردر خاصت ہے صفحہ نمبر سکتر اکتر اور بہتر پڑھ لیں جہاں رزاق داؤت صاحب پیش ہوئے کمیشن رپورٹ کے سامنے اور کمیشن رپورٹ کے سامنے انہوں نے سوال کیا کمیشن نے کہ آپ نے ایک سپورٹ کی اجازت کیوں نہیں جب ملک کے اندر جو چینی ہے وہ قلت میں تھی تو آگے سے اسد عمر صاحب نے کہا کہ جو پرائس ہائک تھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک سپورٹ کے ساتھ یہ ہے جواب رزاق داؤت صاحب کا اور رزاق داؤت صاحب سے پوچھا گیا شگر ایڈوائزری بورڈ کے ساتھ میٹنگز کریں تو آپ نے کیوں کی کیوں نہیں کی پیش نمبر سیونٹی ون کہتا ہے تو سجاد اکبر صاحب نے رزاق داؤت صاحب نے کہا کہ میں ضروری نہیں سمجھتا تھا کیونکہ حکم آ چکا تھا عمران صاحب کا کہ چوری کرو ڈاکا ڈالو ایک سپورٹ کی اجازت دو سبسیڈی دو اور یہ تمام چیزیں ایک ہی حکم کے اوپر ہو رہی تھی جن کا نام عمران صاحب وزیر آزم جو کابینہ کو چیئر کرتے ہیں اور دو ہزار سولہ کے بعد کابینہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے اس کے بعد صفحہ نمبر بہت ہی بہت ہی امپورٹن بات پیج نمبر سیونٹی ٹو اسی رپورٹ کا پیج نمبر سیونٹی ٹو کہتا ہے کہ ایک سپورٹرز نے دو طرح سے پیسے کمائے اور پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچایا وزیر آزم عمران خان کے حکم کے اوپر اور وہ کیا دو طرح کہ ایک تو روپے کی قیمت چالیس فیصد ڈالر پرائس جو پیرٹی تھی اس کے باوجود اس گراوٹ کے باوجود سبسیڈی دی گئی اور ملک کے اندر قلت ہوتے ہوئے ایک سپورٹ کی اجازت دی گئی جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو پانسو سات ارب کی چینی مہنگی خریدنی پڑی یہ کمیشن رپورٹ خود کہتا ہے اور خود بیان کرتا ہے کہ حکومت نے کس طرح ڈاکہ ڈالا اس کے بعد میں آتی ہوں پنجاب حکومت پہ بزدار صاحب ایک مجرم قرار ہو گئے جو کہ ہیں عمران صاحب جو وزیر آزم ہیں جنہوں نے تمام فیصلوں کی منظوری دی اور اس کے بعد بہت امپورٹنٹ پیش نمبر سیونٹی فور کے اوپر پیش نمبر سیونٹی فور کے اوپر بزدار صاحب چیف منسٹر پنجاب کمیشن کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور پیش ہو کر ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جو چھے دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو میٹنگ ہوئی تھی کابینہ کی پنجاب کی اس میں آپ نے سبسیڈی دی تین بلین کی پانچ اشاریہ پینتیس روپے پر کیجی پہ آپ نے سبسیڈی کیوں دی کیونکہ ملک کے اندر اس وقت قلت تھی پروونس میں قلت تھی اور اس وقت آپ نے ایکسپورٹ کی اور سبسیڈی کی اجازت کیوں دی اور انہوں نے یہ کہا کہ اور کمیشن رپورٹ خود کہتا ہے کہ وربل انسٹرکشنز دی گئیں جب بزدار صاحب سے پوچھا کہ وربل انسٹرکشنز وربل انسٹرکشنز کیا ہوتا ہے کس نے دی بزدار صاحب کو کس نے وربل انسٹرکشن دی امران صاحب نے دی اور میں بتاؤں گی کہ کیوں دی اس کے بھی اس کے اندر کمیشن کے اندر خود لکھا ہوا ہے اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے چھے بارہ دو ہزار اٹھارہ کو جو یہ اجازت کیوں دی تو بزدار صاحب معصوم حکومت کے معصوم وزیر اعلا ایک طرف لاپتہ وزیر اعظم دوسری طرف معصوم وزیر اعلا جو حکم کے اوپر امران صاحب کی عمل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھے بارہ دو ہزار اٹھارہ کی مجھے میٹنگ جس کے اندر کابینہ کا فیصلہ ہے منٹس ہیں ریکارڈ کا حصہ ہے پیج نمبر سیونٹی فور کے اوپر رپورٹ خود کہتی ہے کہ بزدار صاحب کہتے ہیں مجھے اس میٹنگ کا یاد نہیں یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہی نہیں جس پہ میں نے تین بلین کی سبسیڈی دی ملک میں اسی نوے روپے کی چینی مہنگی ہو گئی تو بزدار صاحب کو یاد ہی نہیں کہ یہ کونسی میٹنگ تھی اس کے بعد بڑی جی امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کمیشن کے اندر کمیشن کے اندر عمران صاحب کو طلب نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ تو لا پتہ وزیر آزم ہے وہ تو وزیر آزم ہے جن کو ڈھوننا پڑا ہے وہ سارے سولہ ستارہ سال کنٹینروں پہ کھڑے ہو کے جلسوں میں جو وعدے کیے وہ تو لا پتہ ہیں تو ان کو نہیں پیش کیا گیا وہ کابینہ کو چیر کرتے ہیں وہ ای سی سی کے تمام فیصلوں کی بطور وزیر آزم توسی کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی بھی ان کو کمیشن پہ بلا کر نہیں پیش کیا گیا نواز شریف بطور وزیر آزم جے آئی ٹی میں پیش ہو سکتا ہے شباز شریف بطور وزیر آلہ جے آئی ٹی میں پیش ہو سکتا ہے لیکن لا پتہ وزیر آزم اور معصوم بزدار صاحب تین سو سات بلین کا عوام کا چینی پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں وہ نہیں پیش ہوتے لیکن سرکس کی جاتی ہے نامعلوم ترجمان کی وہ ترجمان کی سرکس کیا ہے شباز شریف صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون نے سبسیڈی دے دی پاکستان مسلم لیگ نون نے جب سبسیڈی دی میں آپ لوگوں کی صرف انفرمیشن کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ بلکل دی اور سب تمام ریکارڈ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے اور اس کے اندر جس وقت سبسیڈی دی تو پاکستان میں جو پیداوار تھی چینی کی وہ ڈیمانڈ سے زیادہ تھی اور اس وقت فورن ایکسچینج کمانے کے لیے ہم نے سبسیڈی دی اور وہ سارا ریکارڈ اس وقت پاکستان کی حکومت کے پاس ہے ان ترجمانوں نامعلوم کے پاس ہے اور چار سوال آتے ہیں آج پھر میں آپ کے سامنے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈیفلیکشن کر کے یہ پردہ ہٹا کے اس ڈاکے سے آپ نہ عمران صاحب کو بچا سکتے ہیں اور نہ بزدار صاحب کو بتا سکتے ہیں عوام کو اور سیاسی مخالفین کو کٹھروں میں کھڑا کر کے آپ پچھلے دروازوں سے مجرموں کو فرار نہیں کر سکتے پیش ہوں عمران صاحب کمیشن کے سامنے بتائیں کہ انہوں نے ملک میں قلت ہوتے ہوئے ملک میں روپے کی قیمت چالیس فیصد گراوٹ کے باوجود سبسیڈی اور ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی اور پاکستان کی حکومتی ریکارڈ کے مطابق جو ایکسپورٹ افغانستان میں کی گئی اس ایکسپورٹ کا جو افغانستان کا سرکاری جو اداد و شمار ہے اتنی چینی ایکسپورٹ کی ہی نہیں گئی جو ریکارڈ کا حصہ بنائی گئی حکومت میں عمران صاحب کے حکم کے اوپر اور یہ تمام فیصلے کابینہ نے کیے یہ ایکسپورٹ چینی جو ہونی تھی جو فیصلہ غلط تھا وہ بھی ایکسپورٹ نہیں ہوا اور عوام کی چینی پر ڈاکہ ڈالا گیا اور وہ چینی اس وقت کہاں ہوت ہو رہی تھی خسرو بختیار کی مل میں جو کمیشن نے بلایا نہیں کمیشن نے خسرو بختیار کو کیوں نہیں ملایا وہ کابینہ کا حصہ تھے کانفلکٹ آف انٹرس تھا کیوں نہیں سوال جواب ہوا کہ اس وقت آپ کی ملوں میں چینی کی گداموں میں کیوں چینی ہوت کی گئی جو ایکسپورٹ کی جانی تھی کیوں نہیں خسرو بختیار صاحب کے بھائی کو جو منسٹر تھے پنجاب میں جنہوں نے ان فیصلوں کی توسیح کی اور بعد میں کہاں میں نے تو انکار کر دیا تھا جبکہ فیصلہ کابینہ تھا بزدار صاحب نے اس پر سگنیچر کیے تھے کیوں نہیں کمیشن نے خسرو بختیار کی کسی بھی مل کو پنجاب سے کمیشن کے اندر انکوائری کے لیے نہیں بلایا کسی مل کو پنجاب میں کمیشن نے انکوائری کے لیے نہیں بلایا شہباز شریف کی جو شگر مل جو سلمان شہباز کی ہے اس نے شہباز شریف کو جوڑا جاتا ہے اگر باقی تمام بچوں کے بزنس انڈیپینڈنٹ ہے لیکن شہباز شریف کا بزنس جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ لنک کیا جاتا ہے جو سلمان شہباز کی مل تھی آج اس کے اوپر بڑا تابر توڑ ہر پریس کانفرنس اور ہر سرکس کا مقصد شہباز شریف سلمان شہباز کو ٹاگٹ کرنا ہوتا ہے آپ کے توسط سے بتانا چاہتی ہوں دو ٹوک الفاظ میں کہ جتنی واردات ان دو سالوں میں ایکسپورٹ سبسیڈی دے کر ہوئی اور لوکل مارکٹ میں پریس کو انکریز کر کے ہوئی اس میں شہباز شریف نواز شریف سلمان شہباز کسی مل نے ایک روپے کی ایکسپورٹ نہیں کی نواز شریف کی جو مل ہے چودری شگر مل وہ دو سال سے بند ہے ایک روپے کی ایکسپورٹ بند مل سے اگر شہزاد اکبر صاحب اس کو چلانا شروع کرتے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور جو سلمان شہباز کی شگر مل ہے دو سال سے ایف بی آر وہاں ڈیرے ڈال کے بیٹھا ہوا ہے دو سال سے تمام ریکارڈ ان کا اس وقت ان لوگوں کے پاس ہے ایک روپے کی چینی ایکسپورٹ نہیں ہوئی اور اگر ہوئی تو لے آئے ثبوت پاکستان کی عوام کے سامنے یہ کاغذ لہرانے سے یہ نوٹنکی کرنے سے یہ تماشے کرنے سے یہ کٹ پتلی تماشے کرنے سے پاکستان کی عوام کو کسی قسم کا آپ بے وکوف اور دھوکہ نہیں دے سکتے آپ پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے عربوں کی کرپشن سے کہانی شروع ہی تھی سوال کیا کر رہے ہیں آج سوال انڈے کٹے مرگیوں سے معیشہ ٹھیک ہونے والی حکومت آج شباز شریف پہ بحیثوں کا الزام لگا رہی ہے مطلب ان کو شرم نہیں آتی کہاں گیا گندہ نالہ کہاں گیا صاف پانی کہاں گیا چھپن کمپنیاں کہاں گیا وہ ڈیلی میل کی خبر جس نے کہا کہ شباز شریف نے پیسے کھا لیے کدھر گئیں وہ تمام کرپشن کے الزامات اور اب جو الزامات کی نویت ہے وہ خود آج ایک نامعلوم ایک اور ترجمان ہے نامعلوم جن کا کوئی عقا پتہ نہیں کہتے ہیں شباز شریف کا نام ای سی ال پہ ڈال دو میری درخواست ہے تمام اداروں سے کہ پاکستانیت دکھائیں اور اس حکومت کو جو سوٹ کیس اٹھا کر دوسرے ملکوں سے آئے پاکستان میں اور جہاں مشیرے خاص بنے ہوئے ان سب کو ای سی ال پہ ڈال دیا جائے کیونکہ یہ بھاگنے میں دیر نہیں لگائیں گے اور ان کا پتہ بھی نہیں چلنا انہوں نے بریف کیس اٹھانے ہیں اور جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جائیں گے جو ملک پاکستان کی عوام کا اس وقت حال ہے اور یہ جو صفات کا میں نے ریفرنس دیا ہے میری بھی درخواست ہے میری بھی درخواست ہے کہ ان صفات کو پاکستان کی عوام کے سامنے کمیشن میں عمران خان صاحب کو پیش کریں اور لائف کریں لائف کریں وہ کاروائی ہم نے کہا ہے نا کہ شباز شریف کی اگلی نیپ کی کاروائی لائف کریں بزدار صاحب جن کی تمام یاداشت گم ہو چکی ہے جو بلکل بھول چکے ہیں ان کو پیش کیا جائے اور دونوں کی کاروائی لائف کی جائے اور بتائیں عوام کو کہ اتنا بڑا ڈاکہ کیوں ڈالا چینی چور حکومت میں بتائیں عوام کو کیوں پاکستان کی عوام کو نوے روپے چینی دیکھی جا رہی ہے بتائیں عوام کو کہ کس کی گداموں میں ملوں میں زمان پاک کے گدام میں گھروں میں زمان ایک لاکھ روپے ٹیکس دینے والا شخص دس کروڑ کا گھر بناتا ہے لہور میں زمان پاک کا گھر ڈیمولش کر کے وہ دس کروڑ روپے کہاں سے آیا وہ دس کروڑ روپے کا گھر انہی جو کابینہ کے حصے ہیں انہی لوگوں کی جیبوں سے انہی لوگوں کی پیسوں سے انہی ای ٹی ایم کے ذریعے یہ زمان پاک کا اور بنی گالا کا محل بنا ایک لاکھ ٹیکس دینے والے آج ہم سے پوچھتے ہیں آج سوال کیا گیا جی نامعلوم ترجمان نے سوال کیا کہ شباز شریف کا کچن کیسے چلتا ہے جدی پشتی انہی سو چالس پینتالس میں بزنس کرنے والے لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ کچن کیسے چلتا ہے مجھے ذرا یہ بتائیں کہ ایک لاکھ ٹیکس دینے والے کا دس کروڑ گھر کیسے بنتا ہے بنی گالا کا محل کیسے بنتا ہے اور جس گاڑی پہ سفر کرتے ہیں صرف ایسٹ بیونڈ مینز کے اندر اسی کو جسٹیفائی کر لیں تو پاکستان کی عوام کو پتہ چل جائے گا کہ چینی چوری اور ڈاکے کا پیسہ کہاں گیا یہ فیصلے کیوں عمران صاحب نے کرائے کیوں پاکستان کی عوام کو یہ چینی چوری کی گئی اور کیوں یہ آج تک ان فیصلوں کی وجہ سے جو عمران صاحب نے کیے آج تک اور جو بزدار صاحب نے کیے آج تک پاکستان کی عوام سزا بھگت رہی ہے لیکن کمیشن کی رپورٹ سبسڈی کے بارے میں نہیں ہے کمیشن کی رپورٹ اس لیے بنائی گئی تھی کہ نوے روپے چینی کیسے ہو گئی اور نوے روپے چینی ہونے کا جو جواب ہے وہ صرف عمران صاحب اور بزدار صاحب کے پاس ہے آج پاکستان کی عوام یہ سوالات کرتی ہے آپ جتنی مرضی مٹ سلنگنگ کریں آپ جتنے مرضی پی آئی ڈی میں سرکس لگائیں شہباز شریف نواز شریف اور شریف قاندان دو سالوں سے اور پاکستان مسلم لیگ نون دو سالوں سے یہ تمام جوابات دے رہے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے کیونکہ امانت سمجھ کے پاکستان کی عوام کی دن رات خدمت کی ہے امانت سمجھ کے نواز شریف نے کل 28 میں ہے یوم تکبیر ہے اس ملک کو ناقابل تسخیر بنایا سلام نواز شریف آج آپ کو بھی کہنا چاہیے آنے والی نسلوں کی آنے والی نسلوں کی سلامتی اور سیکیورٹی کو مضبوط بنایا یقینی بنایا ملک کو ناقابل تسخیر بنایا اس نواز شریف نے جس نے ملک کو اندھیروں سے نکالا گیارہ ہزار میگا وارٹ کی بجلی بنائی ساڑھے گیارہ ہزار کلومیٹر کی سڑکیں بنائی انہوں نے تو ڈیم بنانے تھے پتہ نہیں انہوں نے جنہوں نے سات سال سے اتصاب کمیشن کو بھی تعلیٰ لگایا ہوا ہے لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے اور ایک آپ کے سامنے بات چھوڑتے ہوئے کہ چار سوالوں کا جواب دیں اور عمران صاحب کو کمیشن کے سامنے پیش کریں ان کو پیش کرنے کے بغیر یہ رپورٹ بھی نامکمل ہے اور اصل مجرم کو چھپانے کی سازش ہے جو پاکستان مسلم لیگ ہونے نہیں دے گی پاکستان کی عوام کی چینی چوری کی گئی پاکستان کی عوام کی چینی چوری وزیر اعظم عمران خان نے کی ملک میں قلت ہوتے ہوئے ایکسپورٹ کی اجازت دی ملک میں روپے کی قیمت ڈالر پرائس جو گراوٹ تھی چالیس فیزت ہوتے ہوئے سبسیڈی کی اجازت دی گئی افغانستان کا ایکسپورٹ ڈیٹا اور پاکستان کا سرکاری ڈیٹا آپس میں نہیں ملتا وہ چینی ہوڈنگ ہوئی ان کی ملوں میں ہوڈنگ ہوئی اور بتایا جائے کہ کیوں یہ تمام فیصلے عمران خان نے کیے اور کیوں کابینہ کے اندر وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو کمیشن نے اپنی انویسٹیگیشن میں کیوں شامل نہیں کیا گیا دیکھیں بچانے کی کوشش ہے عمران خان کو جانگیر ترین کے کندے پہ اور عصد عمر اور جو باقی رزاق داؤد صاحب وہ تو عمران خان کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کر رہے تھے آپ اور ان کو کمیشن رپورٹ نے خود لکھا ہے کہ ہم نہیں مطمئن رزاق داؤد صاحب جو جواب دے رہے ہیں ہم نہیں مطمئن جو عصد عمر دے رہے ہیں بزدار صاحب کہہ رہے ہیں میری تو یاداشتی ختم ہو گئی میں تو بھول گیا ہوں جس میٹنگ کا چھ دسمبر دوہزار اٹھارہ کی میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو جانگیر ترین کے کندے پہ جو گولی عمران صاحب کو لگنی ہے وہ بندوق کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے پیش کریں اصل مجرم کو جو عمران صاحب ہیں اور بزدار صاحب ہیں دیکھیں ہماری پوری ٹیم لیگل بھی ایکسپرٹس کی بیٹھی ہوئی ہے اور شاید تھکان عباسی خورم دستغیر اور شباز شریف صاحب نے ایک کمیٹی کا تیون کی ہے جو اس رپورٹ کو جو میں نے ابھی آپ کو صفات بتائے شہزاد اکبر صاحب کا تو اور کوئی کام ہے نہیں تو وہ روز عمران صاحب جو ہیں نامعلوم میں نے جیسے پہلے کہا لا پتہ وزیر آزم کے نامعلوم ترجمان تو کام یہی ہے ہماری پوری حکمت عملی تیار ہو رہی ہے اور اس رپورٹ کو جہاں جہاں چیلنج کرنا پڑا عمران صاحب کو کٹہرے میں لا کر سزا دلوا کر پاکستان مسلم لیگ نونچین سے بیٹھے گی کیونکہ یہ ڈاکہ پاکستان ہم پہ جو ہوا دو سال ہم نے سی لیا ہم پہ جو الزامات لگے ہماری بیٹیوں کو جیلوں میں ایک سزائے موت کی چکیوں میں رکھا گیا بغیر کسی جرم کے ہم نے بغیر آہ کیے پاکستان مسلم لیگ نون اور شریف خاندان نے تمام وہ چیزیں سہی کیا جرم تھا مریم نواز کا جو آج تک کسی پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھی کیوں سے ان کے والد کے دو ٹوک ہمارا مطالبہ ہے مجرم عمران صاحب جنہوں نے پاکستان کی عوام کی چینی چوری کی ان وہ اسطیفہ دے یہ شباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں مطالبہ کر چکے ہیں پچھلے ہفتے ہمارا دو ٹوک بلکل یہی فیصلہ ہے اور اپوزیشن کی جماعتیں انشاءاللہ اس فیصلے میں ہمارے ساتھ ہوں گی میں نے آپ کو کہا کہ کشتی ڈوب جاتی تھی تو کہتے تھے اسطیفہ دیں یہاں پانسو ساتھ عرب کی چینی چوری ہو گئی ہے اسطیفہ نہیں دیں گے بلکل اسطیفہ دیں فوراں اسطیفہ دیں نتیہ گلی سے جہاں ان کو ڈھونڈ لیا گیا ہے لا پتہ وزیراعظم کو وہاں سے اسطیفہ دے کر کسی نئے وزیراعظم کو منتخب کریں دیکھیں دورہ میار اگر کم اکل حکومت ہو اگر ترجیحات نتیہ گلی ہو نتیہ گلی میں جھولے لینا ہو اگر ترجیحات وزیراعظم کی یہ ہو کہ جب ملک میں کم ترین پیشنٹس تھے تو لوگ ڈاؤن لگا دیا ٹیسٹنگ روک دی جس وقت سب سے زیادہ متاثرین ہیں اس وقت لوگ ڈاؤن کھول دیا اور کہتے ہیں اشرفیہ نے لوگ ڈاؤن لگایا تھا وہ اشرفیہ تو آج تک نہیں بتایا لا پتہ وزیراعظم نے کہ وہ اشرفیہ کون ہے جنہوں نے لوگ ڈاؤن لگایا تھا تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لوگ ڈاؤن لگایا لوگ ڈاؤن اٹھایا آپ پھر لوگ ڈاؤن لگانے کی باتیں ہیں کوئی سٹریٹیجی تو بتائیں وہ کون سی قومی حکمت عملی ہے وہ کون سی حکمت عملی ہے کہ غریب کو روزگار کیسے ملے گا وہ کیسی حکمت عملی ہے کہ ٹیسٹنگ کیسے بڑھائیں گے ہسپتالوں میں ارینجمنٹس کیسے ہوں گی آج غریب کو دیاری دار مزدور بے روزگار کو ریلیف کیسے ملے گا ان حکمت عملی کے بغیر اگر آپ لاپتہ وزیر آزم اسی طرح کے فیصلے کریں گے اور مزہکہ کے غفتگو کریں گے تو میں اس کے اوپر تفسرہ نہیں کر سکا